ہلو مائی ڈیر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ ایس آل اف یو نو ہم نے بہت سارے لیکچرز کیے ہیں ریزننگ کے اپٹیٹوڈ کے تو ڈیٹا ایسٹرپیٹیشن جو ہے بار چارٹس جس میں آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں بہت سارے بچوں نے دیماند کی تھی کہ میں اس پہ آپ ایک لیکچر لائیے دیکھو میں نے سٹارٹ کیا ہے بہت سارے بچوں کو نے بولا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا تو ایسی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کا ایک بار گراب دکھا کے ہے دیکھو یہ ایک بار گراب دکھا کے ہے ایک کمپنی کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہباز دیکھو ہم جب بھی گراب ہوتا ہے usually وہ two dimensional ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پہ نیچے دکھاؤں گی گراب جو ہوتا ہے usually ہم two dimensions میں دیکھتے ہیں جو horizontal line ہوتی ہے اس کو ہم x-axis بولتے ہیں کیا بولتے ہیں x-axis جو vertical line ہوتی ہے اس کو ہم y-axis بولتے ہیں کیا بولتے ہیں y-axis اب اگر three dimensional ہوگا تو پھر یہ باہر کی اور ہوتی ہے تیسری line اس کو ہم z-axis بولتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم paper پہ دیکھتے ہیں two dimensional ٹھیک ہے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کتنا value بڑھے گا اور اس کا effect یہاں پہ کیا پڑھے گا کتنا بڑھے گا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے speed and time ہو سکتے ہیں sale of books ہو سکتے ہیں with years یا کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو bars میں کیا ہوتا ہے ہمیں bars بنا کے ہوتے ہیں ایسے bars ایسے ایسے bars بنا ہوتے ہیں ساتھ ساتھ دو ہو سکتے ہیں ایسے ان کو ہم bar graphs بولتے ہیں bar charts بھی بولتے ہیں تو ایسی ہمیں یہاں پہ اوپر example دیکھے ہیں ایک company کی جس نے ہمیں دکھایا ہے کہ thousands میں جسے یہاں پہ 80 ہے نا یہ بسکلی thousand ہے لیکن جب بھی ہم chart میں لیتے ہیں نا data کو تو ہم بڑے بڑے راکم کو easy calculation کرنے کے لئے ہم اس کا thousands تو لکھتے ہیں پیچھے لکھے رہتے ہیں یہ thousands میں ہے بات لیتے ہیں ہم جیسے 10 thousand ہوں کا ہم 10 لیں گے ہمیں پتہ ہی ہے کہ دوسرا 12 نہیں ہے 12 thousand ہے basically ٹھیک ہے تو وہ to make the calculations easy دوسرا یہ ہے کہ دیکھو یہ x-axis ہے یہاں پہ اور یہاں پہ y-axis ہے یہاں پہ یہاں سے دیکھے ہیں different number up یہاں پہ branches ہے چھے branches ہے اس company کے کتنے branches ہے چھے branches ہے اس کمپنی کے جو ہے b1, b2, b3, b4, b5, b6 تو b1 سے لے کے b6 تک یہ چھے branches ہے تو تھوڑا میں اس کو اوپر کروں گے یہ دیکھ لی جائے آپ یہ b1 ہے یہ ایک برانچ ہے دوسرا برانچ ہے تیسرا برانچ ہے چوتھا برانچ پانچ چھتا برانچ یہ ہم نے x-axis کی اور دکھایا ہے پھر یہ کتنا اوپر جائے گا وی ایکسیز میں کیا ویلو ہے وی ایکسیز میں ہم نے لکھا ہے ان تھاؤزند نمبر مطلب ہم نے جیسے ٹین تھاؤزند ہوگا اس کو ہم نے یہاں پہ ریپرزند کے نمبر ہم صرف ٹین لکھیں گے ٹھوٹین ٹھوٹین کو ٹھوٹین لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا لکھے سیلز مطلب کس کی کسی سیلز سکسی سیونٹی ایٹی یہ اوپر وان ٹوئنٹی تک جاتا ہے شاہ باش تو دیکھو اب آپ بولو کہ اگر یہ ایک برانج ہے تو اس میں دو کلرز کیا ہے یہ بول رہا ہے کہ دو سال میں دو ہزار میں کس برانج نے کتنی سیلز کی ہے اور دو ہزار ایک میں کس برانج نے کتنی سیلز کی ہے دو ہزار والا جو ڈیٹا ہے ہم نے بلو کلر سے ریپریزنٹ کیا ہے اور دو ہزار ایک والا ڈیٹا ہم نے ریڈ کلر سے ریپریزنٹ کیا یہ یہاں پہ کوششن میں ہی دیکھ ہوتا ہے سارا ٹھیک ہے تو آپ کے آپ کے پاس ایک آپ کو دکھایا جاتا ہے کوششن پیپر پہلے ایک بار چاٹ یہ ایک بار چاٹ ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں چھے برانج سے کمپنی کی اس میں دکھایا ہے کہ دو سال میں دو ہزار اور دو ہزار ایک میں all the six برانچ دو سالوں میں چھے کے چھے برانچ کی کار کر دے گی دو سالوں کی کس نے کتنی سیلز کی ہے دو ہزار میں اور دو ہزار ایک میں رائٹ شاہ بار تو اگر یہ سارا ڈیٹا دیکھیں تو یہی ہے بار چاٹ ٹھیک اب ہم دیکھیں گے کوششن جو اس پہ ہوتے وہ ہم کیسے کریں گے دیکھو سمپلی اس میں ایک بات بتاؤں گی اگر آپ یہ اچھے سے سیکھیں گے پائی چاٹ ہو بار چاٹ ہو اگر اس میں پانچ کوششن دیکھیں گے ہر ایک چاٹ کے ساتھ پانچ کوششن ہوتے ہیں چار کوششن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو سارے پانچ نہیں آئیں گے پھر بھی دو آئیں گے کیونکہ اگر آپ نے ایک بار اس کو سیکھا دو تین تو آئیں گے اگر کچھ بھی نہیں ایک دو تو پھر بھی آئیں گے تو اس لئے اچھا ہے اگر آپ یہ سیکھو گے دیکھو کوششن یہاں پہ لکھا ہے پہلا کوششن what is the ratio of total sales ہمیں کیا نکالنا ہے ratio نکالنا ہے مطلب پھر اوپر کچھ ہوگا نیچے کچھ ہوگا ratio ہوگا پی بھائی کیوں ہے ہمیں ratio نکالنا ہے کس کا total sales of جو total sales ہوں گی total مطلب پھر total sales of branch کی total sales مطلب دونوں سالوں کی ہمیں دیکھنی ہے total sales of b2 مطلب branch 2 کی ہمیں total sales دیکھنی ہے مطلب 2000 والی سال کی سال بھی اور 2001 والی سال کی سال بھی for both years لکھے آئے total sales for both years ہمیں دیکھنی ہے اور یہ ratio کس کے ساتھ دیکھنا ہے ایک تو b2 کا اور کس کے ساتھ ratio to the total sales of branch b4 for both years دونوں سالوں کے لئے total sales کیا تھی branch 4 کی تو ہمیں branch 2 کی total sales دیکھنی ہے دونوں سالوں کی اور کس کے ساتھ ratio اس کو نکالنا ہے branch 4 کا دیکھنا ہے total sales دونوں سال کے لئے ان کا ہمیں ratio نکالنا ہے تو question ہمیں یہی بول رہا ہے تو میں اس لیے ہی آپ کو آرام سے سمجھا رہی ہوں بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جن کو یہ کوششن سمجھ نہیں آتے ہوں گے what is the ratio کیا ratio ہے of the total sales of branch 2 for both years to the total sales of branch 4 for both years اب جب ہوتے to the لکھ کے کس کے اور ہمیں رہی تو اس کو ہم نیچے رکھتے ہیں تو یہاں پہ پہلے b2 دیکھیں b2 to the to b4 ہم نیچے لائیں تو ہمیں دیکھیں گے ان کی چلے ہم دیکھتے ان کی کیا ہے total sales دیکھو تو یہ ہمیں سارا data کہاں سے نکلے گا باہر چارٹ سے نکلے branch 2 کہاں پہ ہے branch 2 یہ ہے اور 4 یہ ان دونوں کی ہمیں نکال لیں دیکھو 2000 میں اس کی کتنی sales ہے 75 مطلب 75 1000 لیکن ہم calculate 75 کیونکہ میں نے نے آپ کو بولا یہ ID پتہ ہوتا ہے پلس 65 ٹھیک ہے شاہ پاز اس کے باہد B4 B4 کی total sales کیا 85 95 2000 کے لئے 2001 کی لئے تو B4 کی total sales کیا ہے جب آپ کو ایک بار سمجھا گئے پھر آپ کو ایک step میں کار ہوگی لیکن اب میں آپ کو آرام سے سمجھا رہو بی 2 کی ہے 75 plus 50 اس کا ہو گیا 80 plus 90 ہو گیا 170 55 180 شاہ شاہ اور یہ 1000 ہے اور 180 1000 ہے اب اس کا ratio ہمیں نکالنا ہے ریشو کیسے ہم نکالیں گے ان دو کا ratio نکالیں گے یہ B2 ہے نا اور B4 ہمیں ratio کیا نکالنا ہے B2 اور B4 ٹھیک کوششن سے ہمیں یہی demand تو 150 3 سے ہو جا گیا 3 5 15 3 6 18 تو 5 اور 6 got it 5 اور 6 تو option میں تو یہ نہیں ہے بسکلی دیکھو میں نے گالتی کہاں پہ کی ہے جلد بازی میں ہوتا ہے اسی لئے اس کو دھیان سکھان ہوتا ہے 75 پلس 65 کتنا ہوتا ہے وہ ہو گیا اچھا یہاں پہ option ہی مجھے لگتا ہے گالتی اچھا ہم نے ٹھیک ہے 70 پلس 60 ہو گیا پہلے 130 اچھا نا 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 پھر ہو گیا 10 140 آتا ہے 140 آئے گا ہم نے 150 لکھا ہم نے 150 لکھا یہ 140 تھا got it یہ یہاں پہ کیا تھا 140 آتا 75 پلس 65 140 آتا یہاں پہ 140 ٹھیک ہے 140 by 180 00 cancel ہو جائتا یہاں پہ کیا نکلا یہاں پہ نکلتا پہلے 14 by 18 14 by 18 اگر آپ دیکھو گے 14 by 18 وہ ہمیں کیا نکلتا ہے 2 7 is 14 2 9 is 18 7 by 9 آتا ہے رہشو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگے تو یہ نکلا ہمیں آنسر 7 9 تو آپ دیکھتے ہیں آپ 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 2 سال کی total sales 75 2000 کی 65 i sales 2001 میں اس کو ایڈ کر لیا یہاں پہ ہم نے گلتی کی ایڈ میں 70 plus 60 ہو گیا پہ 140 40 130 plus 55 10 ہو گیا 140 ٹھیک ہے شاہباز تو اس کے باد اگر ہم بی 4 کا دیکھیں گے وہ تھا 85 plus 95 تو 90 plus 80 کتا ہو گیا 170 55 10 180 ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے 140 x 180 کیا تو اس سے ہمیں نکلا 7 x 9 ٹھیک ہے تو sorry یہ میری گلتی تھی کہ میں نے گلت کیا تھا ایڈیشن یہاں پہ ٹھیک ہے تو انہی چیزوں کا دیا رکھنا ہوتا ہے شاہباز تو آپ مجھے بتا اگر آپ کو یہ جس کو آتا ہوگا اس کو کتنا ٹائم لے گا ایک منٹ بھی نہیں لے گا اس کو کرنے میں what is the ratio between the جب آپ ریشو دیکھتے ہو ایک منٹ بھی نہیں لے گا ٹھیک ہے so let's move to the another question total sales of branch 6 now we can see total sales for both years is what percentage of total sales of branch 3rd دیکھو پہلے ہم نکالیں گے branch 3rd total sales 200 سال کی پھر ہم دیکھیں گے branch 6 کی کتنی ہے پھر ہم بولنا ہے اس کی کتنی percentage ہے branch 6 total sales اس کا کتنا percent ہے اس کا مطلب ہمیں پہلے 2 کا نکال ہے تو آپ کو دکھاتے ہوں میں کیسے کریں گے تو اب ہم دیکھیں گے 80 plus 70 یہاں پہ لکھے رکھتے ہے B6 کی 80 plus 70 وہ کتنا ہوتا ہے اب میں غلطی نہیں کروں گی ٹھیک وہ ہو گیا 150 ہے نا اب ہم دیکھیں گے B3 کی وہ 110 plus 95 وہ ہو گیا 205 ہے نا شاہ باش اب ہم دیکھیں گے B3 کی 205 ہمیں اس کا percentage نکالنا ہے B3 جو ہے 205 شاہ باش ہے کی نہیں شاہ باش تو اب ہم کیا رہیں گے اس کو 150 divided by 205 into 100 کیونکہ ہمیں percentage نکالیے کتنے percent ہے into 100 تو آپ دیکھو 5 سے ہو جائے گا ملٹپل آپ اس کو کرنا ہے 5 4 20 5 1 5 5 دیکھے ہوتے ایسے numbers جو آپ کو easily solo ہو جائیں گے got it okay going to next question what percentage of the average sales of branches B1 B2 B3 2 B3 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 2000 2000 والی سیلز ٹھیک ہے تو ہمیں اس کا دیکھنا ہے what percentage of the average sales of year is the average sales of وہ ٹھیک ہے تو ہمیں دونوں کی average sales نکال لی ہے تو پہلے ہم average sales نکال لی ہے پہلے کس کسی نکال لی ہے B1, B2, B3 لیکن 2001 والی اب وہ وہاں پہ ہی ہم دیکھیں گے value دیکھو B1, B2, B3 ٹھیک ہے ہمیں دیکھنا ہی ہے B1, B2, B3 اور 2001 والی B1 کا 2001 میں تھا 105 ٹھیک ہے B2 کا 2001 میں کتنا تھا B2 کا 2001 میں کتنا تھا 65 B3 کا 2001 میں کتنا تھا B3 کا 10 ان کو ہمیں add کرنا ہے پہلے دیکھیں گے کتنا آئے گا ٹھیک ہے شاباز تو ہوگے 10 8 280 ٹھیک ہے لیکن یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے average اب اگر ہمیں average نکالنا ہوتا ہے وہ کیسے نکالنا ہوتا ہے companies کتنی تھی 3 تو average ہو گیا جو ان کا add ہوتا ہے اس کا divide by 3 اگر 5 branch کا یہ بولتا ہے ہم divide by 5 کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کتنی branch کا ہے B1, B2, B3 3 branch کا تو average نکال لی ہے کہ time ہمیں لکھانا ہوتا ہے sum کا add کرنا ہوتا ہے divide کرنا ہوتا ہے کتنوں کا ہم نے کیا تو یہاں پہ 3 branch ہے تو ہم 280 کو divide by کریں گے 3 ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا پہلے average got it 280 by 3 is the average یہاں پہ شاہباز تو یہ ہم یہاں نیچے لکھے رکھیں گے تو پہلا والا part ہم نے دیکھ لیا 280 divided by 3 یہ نکلا ہمیں اس والے کا average ٹھیک ہے اب ہم نکالیں گے B1, B3 and B6 یہ بھی 3 ہے اس کو بھی ہم کیا کریں گے پھر divide by 3 B1 B3 and B6 B1 کا 2000 میں دیکھنا ہے B1 کا 2000 میں کتنا ہے B1 کا let me rub this B1 کا 2000 میں 80 ہے 80 plus پھر ہمیں دیکھنا ہے B2 B3 کا B2 نہیں B3 کا یہاں پہ دیکھنا ہے B3 کا 2000 میں کتنا ہے B3 کا 2000 میں 95 ٹھیک ہے شاہباز پھر plus 95 پھر B6 کا دیکھنا ہے B6 کا کتنا ہے 2000 میں B6 کا 2000 میں کتنا 70 ہے نا تو 70 تو کتنا ہوا 5 ہو گیا 245 245 ہمیں یہاں پہ نکلا اب اس کو ہم کیا کرنے average بنانے کے لئے جب ہمیں average بنانے ہوتی ہے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ہم کتنے units سے لے دیں کتنے players ہیں کتنے students ہیں کتنے branch ہیں یہاں پہ کتنے ہیں تو 245 کو کیا کرنے divide by 3 تو اس کو بھی ہم نیچے لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ پہلا نکلا ہے 2000 1 data average نکال کے 2000 کا کتنا نکلا ہے 245 by 3 ٹھیک ہے اب ہمیں لیکن یہاں پہ کیا percentage بول رہا ہے نکالنے کے لئے دیکھو آپ question میں what percentage of the average تو percentage ہم کیسے نکال جیسے ہم نے اوپر نکالا اوپر کلیا this first اب ہمیں کیا اوپر والا یہ 2001 والا ہے na 2001 والا ہے تو یہ کتنا ہمیں نکلا what percentage of the average sales of branches 1 2 and 3 is the average sale of branches this ٹھیک ہے تو obviously 245 by 3 کیونک یہ اس کو بائیڈے سے کریں گے divide 280 by 3 اور multiply کیا کریں گے 100 یہ ہمیں results آئی تھے average ھیک شاہ اور 3 3 تو cancel ہو جائے گا اور پھر کیا نکلے گا 245 by 280 into 100 ھیک شاہ 0 اور 0 cancel کریں گے اور 2 5 are 10 2 1 2 2 4 8 ٹھیک ہے تو پھر آپ اور اس کو کر لو 5 5 5 2 carry 5 4 20 22 2 carry 5 2 10 12 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 اس کا ٹھیک ہے شب so option d here is the right answer got it moving to another questions دیکھو بہت ہی easy ہے what is the average sales of all the branches in thousand numbers for the year two thousand ہمیں سارے برانچ کی average sales نکالے ہیں جب آپ مجھے بتا کتنی برانچ سے چھے برانچ سے اور جب ہم ایڈ کریں گے ان کے ویلوز کو ہمیں کس سال کی ویلوز کی ایڈ کریں گے صرف دو ہزار کی صرف یہ two thousand کی ہمیں کرنی ہے مجھے بتا جب ہم ایڈ کریں گے ان کو ڈیوائیڈ بائی کس سے کریں گے six سے کیونکہ چھے برانچ سے ہمیں صرف ایوریز نکالنا ہے تو آپ مجھے بتا یہاں پہ ہمیں کیا کریں گے دو ہزار والا ہمیں ڈیٹا لینا ہے تو لیٹ می ایڈ ایڈ کر لیجے یہ والا پھر 75 ہے پھر 95 ہے 85 ہے 75 ہے 70 ہے ہے نا اس کو آپ ایڈ کر لیجے کتنا آئے گا اور سو ہو گیا 480 اور وہ آگیا 480 480 کو ہم کیا کریں گے کس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے کتنی برانچ سے ہمیں ایوریز نکالا ہے 480 بائی 6 6 ایڈز آ 48 6 جو 0 تو 80,000 ہمیں آنسر آیا تو آپشنز میں ہم دیکھیں گے یہ تو پتہ ہی ہے یہ thousands میں ہے تو what are in the آپشنز there so yes آپشن بی is the right آنسر یہ 80 کیوں کیونکہ ہمیں کیا کیا ہم نے سم دیکھا سیلز کتنی ہے یہ 2000 میں 6 برانچ کی پھر ڈیوائیڈ بے 6 کیا ہم نے ٹھیک ہے شاہباش اوکی ٹوٹال سیلز آپ برانچز بی 1 بی 3 and بی 5 together for both the years اچھا ہمیں ٹوٹال سیلز نکالنی ہے برانچز کی کس کس برانچ کی بی 1 بی 2 سوری بی 1 بی 3 and بی 5 کی دونوں سال کی ہمیں ایک ساتھ نکالنی ہے تو ہمیں کیا کیا کرنا ہے دیکھو اگر آپ ہم دیکھیں گے بی 1 بی 3 اور بی 5 یاد رکھ لینا جب ہم اوپر جائیں گے گراپ میں ہمیں دونوں دونوں سال کا دیکھنا ہے بی 1 کا آپ دیکھو بی 1 کا کیا آئے گا بی 1 کا آئے گا سب سے دونوں دونوں سال کا دیکھنا ہے 80 پلس 105 ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا بی 1 پھر ہمیں دیکھنا ہے کس کا بی 3 کا بی 3 کا کیا آئے گا 95 پلس 95 پلس 1 10 پھر ہمیں دیکھنا ہے بی 5 کا بی 5 کا کیا آئے گا یہاں پہ 75 پلس 95 ٹھیک ہے اس کو ایڈ کرنا ہے ہمیں simply ایڈ کرنا ہے ہمیں ٹوٹل سیلز دیکھنی ہے تو آپ ان کو ایڈ کر لیجے پھر دیکھ لیجے کتنا آئے گا تو پہلے ان دو کو ایڈ کر لیجے وہ ہو گیا 185 ٹھیک ہے یہ ہو گیا 205 205 اور یہ ہو گیا 70 تو ٹوٹل کتنا ہوا تو یہ ہو گیا 560 ٹوٹل 560 تو ہمیں کیا دکھنی تھی 3 برانچ کا دکھنا تھا دونوں دونوں سال کا ایڈ کر کے کتنی سیلز تو وہ ہے 560 سو yes option d here is right answer 560 ٹھیک ہے تو ہم نے 3 وں کا ہم نے دکھا b1 b3 b5 ka 2 both years کا ہم نے add کر کے دکھا کہ total sales کتنی ہے ٹھیک ہے so یہ 5 questions تھے in bar charts کے اور i hope ki آپ کو اگر جس کو بلکل بھی نہیں آتا تھا اس کو پھر بھی 50% سمجھ آیا ہوگا do write in the comment section کی آپ کو کیسا لگا اگر آپ چاہتے ہیں میں وہ جو میں آپ کو اس کے پرسنٹیج کی دکھائے وہ بلکل یہ کھول کے دکھاؤں پھر کیسے کیسے کرتے ہیں وہ میں next question میں کرا روں گی تو انشاءاللہ pie chart بھی ہم کریں گے you write in the comment section .